مجھے امید ہے آج ہی خود قاسم اور اسماعیل کا باپ اس لڑکی کو ابراہیم کے لیے لینے کے لیے آئیں گے اور اپنی حویلی میں لے جائیں گے طبیب جبرائیل جب خاموش ہوا تو کسی قدر احتجاجی انداز میں حارون و رشید کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم کہنے لگا امیر المؤمنین میں سمجھتا ہوں آپ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے میری رضا مندی تو پوچھ لی ہے لیکن اس لڑکی سے تو پوچھائی نہیں کہ کیا یہ میری زندگی کا ہمسفر بننے کے لیے تیار ہے امیر المؤمنین میری نسبت اس لڑکی کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اس لیے کہ اس شہر میں یہ اجنبی ہے مہمان ہے کسی بھی صورت اس کی دلشکنی نہیں ہونے چاہیے ہاں اگر یہ اپنی رضا مندی سے ایسا کرنے کے لیے تیار ہے تو امیر المؤمنین میں سمجھوں گا اسی میں میری خوشی اور سکون ہوگا ابراہیم کے خاموش ہونے پر حارون رشید نے سوالیہ انداز میں انابہ کی طرف دیکھا شاید وہ امیر المؤمنین کے دیکھنے کے انداز کو بھاپ گئی تھی ہلکی دھیمی شرماتی اور لجاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ امیر المؤمنین اس سلسلے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے انابہ کا جواب سن کر حارون رشید خوش ہو گیا پھر دوبارہ ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابراہیم جو قیدی لڑکی آئی ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب خود جبرائیل بھی اپنے بیٹے کے لیے کر چکا ہے حارون رشید جب خاموش ہوا تو طبیب جبرائیل اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ مجھے اور ابراہیم کو اجازت دیں تاکہ اس معاملے کو ہم آگے بڑھائیں حارون رشید نے جب ان دونوں کو اجازت دے دی تب دونوں اس کمرے سے نکل گئے جب دونوں قصر سے باہر آئے کچھ سوچتے ہوئے مسکراتے اور نگاہوں میں شرارت آمیز تاثر لیے طبیب جبرائیل ابراہیم بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابراہیم میرے بیٹے اگر تم بورا نہ مانو تو میں تمہارے اہل خانہ کے ساتھ ایک مزاہیہ کھیل کھیلتا ہوں دیکھو انعبہ نام کی لڑکی کے لیے حارون رشید نے انتخاب تو تمہارے بڑے بھائی کا کیا تھا اب میں تمہارے گھر جا کر دو کام کروں گا اس طرح ایک جستجو کا معاملہ شروع ہوگا تم سے جب پوچھیں گے تو تم حالات کی اصلیت ان پر ظاہر کرنا اس طرح وہ لڑکی تمہیں مل جائے گی جو دوسرا کام میں کروں گا اس میں تھوڑی دیر کے لیے شارعہ کو پریشانی اور فکر بندی ضرور ہوگی لیکن یوں جانو یہ بھی ہمارے مزاہیہ کھیل کا ایک حصہ ہوگا میں تمہارے بڑے بھائی اسماعیل سے جا کر کہوں گا کہ میں ابراہیم دونوں ابھی ابھی حارون و رشید کے پاس سے اٹھ کر آئے جو لڑکیاں قید ہو کر آئیں ہیں ان میں سے ایک کے لیے امیر المؤمنین نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اسے یہ بھی کہوں گا کہ انقریب اس لڑکی سے تمہارے نکاح کا احتمام کرنے کے لیے حارون و رشید تمہیں بلائے گا اس طرح ایک ہی موضوع کے دو موضوع بن جائیں گے لیکن یہ دونوں موضوع تھوڑی دیر کے لیے بلکہ میں کہوں گا چند لمحوں اور مزاق کے طور پر رہیں گے اس لیے طبیب جبرائیل اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم کہنے لگا میرے محترم اس طرح تو میری بہن شارعہ انتہا درجے کی فکرمند پریشان مغموم اور علم گزیدہ سی ہو جائے گی کمز کم اس کی یہ حالت مجھ سے تو نہ دیکھی جائے گی اس پر طبیب جبرائیل نے حلکہ سا قہقہ لگایا اور کہنے لگا دیکھو بے وقوف نہ بنو یہ سارا مزاہیہ کھیل تھوڑی دیر کے لیے رہے گا کون سا اسماعیل اسی وقت اٹھ کے سلطان کی طرف چل جائے گا تھوڑی دیر تک فکرمندی رہے گی اور جب وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم کس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو جو حالات کی اصلیت ہے وہ تم سب پر ظاہر کر دینا اس طرح شارعہ بھی خوش ہو جائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ مزاق کیا ہے اس کی اصلیت اور حقیقت کوئی نہیں ہے میرے خیال میں تم اس تجویز سے اتفاق کرو گے جواب میں ابراہیم نے کچھ سوچا پھر جبرائیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے محترم آپ جیسا جی چاہے کریں میں آپ کی انداز کو سمجھ گیا ہوں بہرحال میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا طبیب جبرائیل ابراہیم کی اس بات سے خوش ہو گیا پھر دونوں خاموشی کے ساتھ تیز تیز آگے بڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد جبرائیل ابراہیم کے ساتھ اس کی حویلی میں داخل ہوا دونوں جب دیوان خانے میں آئے تو سب وہاں بڑی بیچینی سے شاید ابراہیم کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے جبرائیل نے آگے بڑھ کر باری باری قاسم، اسماعیل، اطریف اور برسک سے مصافحہ کیا پھر وہ دونوں جب نشستوں پر بیٹھ گئے تب اسماعیل نے اپنے بھائی ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا ابراہیم میرے بھائی امیر المؤمنین نے تمہیں بلایا تھا کیا معاملہ ہے؟ تم کچھ سنجیدہ سے بھی لگ رہے ہو اس پر ابراہیم کی بجائے طبیب جبرائیل بول اٹھا اور کہنے لگا یہ کیا بتائے گا جس وقت یہ امیر المؤمنین کے پاس گیا اس وقت میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا میں سارے معاملے کی تفصیل تم لوگوں سے کہتا ہوں طبیب جبرائیل نے گلہ صاف کیا اور پھر وہ کہہ رہا تھا میرے عزیزو میں تم سے دو موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں پہلا موضوع یہ کہ ابراہیم کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے انکار نہیں کرے گا وہ لڑکی بھی اسے چاہتی ہے میں نے اسے بہت قریدہ لیکن بتاتا نہیں ہے تم دونوں باپ اور بھائی بیٹھے ہو خود ہی اس سے پوچھ لینا کس لڑکی کو یہ چاہتا ہے اور کون سی لڑکی سے اپنے محبت کا مرکز بنائے ہوئے جس وقت طبیب جبرائیل یہ بات کر رہا تھا شرم کے باعث ابراہیم کی گردن چھکی ہوئی تھی شارعہ سماوہ رویان اور دیگر سارے بڑے غار سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کسی قدر خوشی کا اظہار کر رہے تھے دوسرا موضوع جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تھوڑی دیر تک امیر المؤمنین کو اپنے قصر میں بلائیں گے اس لیے کہ نصرانیوں کے علاقوں سے جو لڑکیاں گرفتار ہو کر قیدی کی حیثیت سے آئی ہیں ان میں ایک انتہا درجے کی خوبصورت ایک آلہ بائی کی سلیخہ شعار اور حسین لڑکی ہے اور اس کا انتخاب امیر المؤمنین نے اسماعیل کے لیے کیا ہے میرے خیال میں تھوڑی دیر تک امیر المؤمنین اسماعیل کو وہاں بلائیں گے اور اس لڑکی سے اس کے نکاح کا احتمام کیا جائے گا یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد طبیب جبرائیل بڑے غار بڑے انہماک بڑی توجہ کے ساتھ شارعہ کی طرف دیکھنے لگا اس نے جائزہ لیا شارعہ ایک دم تبدیل ہو کے رہ گئی جیسے اس کی ذات کے اندرونی حصوں میں انقلاب برپا ہو کر ایک دم ظاہر اور نمودار ہو گیا ہو اس نے دیکھا شارعہ بچاری بے دیار و بے نواق قسمتوں خیالوں اور احساس کے انقلاب میں فنہ جذبوں کے عرود جیسی اداس زرد رو خضا میں خواہشوں کی جھلساتی تپش جیسی فکر مند بے خواب آنکھوں میں خوفناک سبتیں بنتی لہروں میں پریشان بے نام سرگوشیوں میں زندگی کی مصطرب کراہوں سے غمگین بہر و بر اور شہر اور نگر میں اداسی کے خونک راتوں کے نوہوں جیسی ملول اور بستیاں مٹاتی تقدیر آبادیاں چلاتی خونی چکیاں چلاتی آندھیوں جیسی بیچاری ہلناک ہو کے رہ گئی تھی اسماعیل بھی بڑی تیزی سے شارعہ کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لے رہا تھا وہ خود پریشان ہو گیا تھا پھر جبرائیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے محترم آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں میرا کسی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں میری منگنی شارعہ کے ساتھ ہو چکی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی منزل قرار دے چکے ہیں پھر کیسے امیر المؤمنین کسی دوسری رڑکی کے ساتھ میرے نکاح میرے عقد کی بات کر سکتے ہیں اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو طبیب جبرائیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا لیکن تم نے امیر المؤمنین پر کبھی یہ انکشاف نہیں کیا کہ تمہاری منگنی شارعہ کے ساتھ ہو چکی ہے اگر تم نے اس منگنی کا ذکر امیر المؤمنین سے کیا ہوتا تو وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ میرے ابراہیم اور فضل بن ربی کے سامنے اپنی پسند کی لڑکی سے تمہارے نکاح کا ذکر نہ کرتے گزشتہ جنگ میں جو نصرانی لڑکیاں قید اور اسیر ہو کر آئی ہیں ان لڑکیوں میں ایک انتہا درجے کی خوبصورت اور حسین ہے امیر المؤمنین نے تمہارے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا ہے میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ تمہیں بلائیں گے اور اپنی موجودگی میں وہیں قصر میں تمہارے نکاح کا احتمام کریں گے طبیب جبرائیل کی اس گفتگو کا جواب اسماعیل دینا ہی چاہتا تھا کہ چونک پڑا اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اسی لمحے شارعہ کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے دامن کو بھگونے لگے تھے اسماعیل نے فوراں بعد کا رخ بدلا اور طبیب جبرائیل کی بجائے شارعہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے تم تو اس طرح آنسو بہا رہی ہو جیسے میں نے خود تم سے اپنا رشتہ منقطع کر کے کسی دوسری لڑکی کو اپنے زندگی کا ساتھی بنانے کا تحیہ کر لیا ہے جو کچھ طبیب جبرائیل نے کہا ہے یہ امیر المؤمنین کی اپنی اور ان کی ذاتی سوچ ہے اس میں میری اپنی سوچ میرے اپنے خیال میرے اپنے فیصلے میرے اپنے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تم بلکل مطمئن ہو اپنی جگہ آسودہ اور بلکل بے فکر رہو امیر المؤمنین نے اگر کسی اور لڑکی سے میرے نکاح کا احتمام کرنا بھی چاہا تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا دیکھو اسماعیل کو رک جانا پڑا اس لیے کہ جبرائیل بول پڑا اسماعیل میرے بیٹے کیا تم نے امیر المؤمنین پر ذکر نہیں کیا کہ شارعہ سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے جواب میں اسماعیل کہنے لگا کیوں نہیں امیر المؤمنین کو تو میں پہلے دن بتا دیا تھا کہ آرمینیہ سے میرے ساتھ شارعہ اور اس کا بھائی آیا ہے اور ان دونوں بہن بھائی پر کیا بیتی ہے اس کی تفصیل بتا دی تھی امیر المؤمنین پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ شارعہ اور برسک دونوں بہن بھائی آپ کے رشتہ دار ہیں اور وہ آپ کے ہاں قیام نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد جب گھر والوں نے شارعہ سے میری منگنی تیگر دی تو اس منگنی کا ذکر میں نے خود امیر المؤمنین سے کیا تھا ہو سکتا ہے انہیں یاد نہ رہا ہو اسی بنا پر انہوں نے کسی اور لڑکی کے ساتھ میری منگنی یا میرے نگاہ کا فیصلہ کر لیا ہو اگر یہ فیصلہ انہوں نے بھولے سے کیا ہے تو اس صورت میں ان کا فیصلہ ان کی طرف سے میرے لیے محبت اور جانشیاری کا اظہار ہے اور اگر یہ فیصلہ انہوں نے اس بنا پر کیا ہے کہ میں شارعہ کے علاوہ کسی اور لڑکی کو بھی اپنی زندگی کا ساتھ ہی بنا لوں تو یہ ان کی طرف سے غلط فیصلہ ہے جسے میں کسی صورت بھی قبول نہیں کروں گا اگر اس سلسلے میں امیر المؤمنین نے مجھے بلایا تو میں صاف اور واضح طور پر کہہ دوں گا کہ میری منگنی شارعہ کے ساتھ ہو چکی ہے اور میں اپنی زندگی میں شارعہ کی ہی صورت میں اپنی زیست کا ساتھ رکھنا چاہتا ہوں میں دو بیویوں کے درمیان نہ اپنے آپ کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور نہ اپنی ذات کو بانٹنا چاہتا ہوں شارعہ وہ پہلی لڑکی ہے جسے میں نے پسند کیا ہے میں وہ پہلا شخص ہوں جسے خود شارعہ نے بھی چاہا ہے لہٰذا ہم دونوں ہی اپنی منزل سے روگردانی نہیں کر سکتے اسماعیل کی اس گفتگو سے شارعہ نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا چہرے پر آسودگی تسلی اور تمانیت بھی آ گئی تھی وہ بار بار فخریہ سے انداز میں اسماعیل کی طرف دیکھ بھی لیتی تھی اس موقع پر گفتگو کا آغاز قاسم نے کیا اور شارعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی ابراہیم کس لڑکی کو چاہتا ہے جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے نہ مجھے بتا ہے نہ اسماعیل کو اور اگر ہم نے اس لڑکی سے متعلق ابراہیم سے پوچھا بھی تو یہ نہ مجھے بتائے گا اور نہ اسماعیل کو بیٹے تم اس گھر کی ایک محترم اور معزز اکائی ہو گو ابراہیم تم سے عمر میں کافی بڑا ہے لیکن چونکہ رشتے میں تم اس سے بڑی ہو لہٰذا اسی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ لڑکی کون ہے جسے اس نے پسند کیا ہے جس کو یہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے اگر وہ لڑکی آقل اور بالے ہوئی تو اس کا تعلق خاک کسی غریب اور نادار خاندان سے ہی کیوں نہ ہوا میں ابراہیم کو اس سے بیعہ دوں گا شارعہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی پھر ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی اٹھو میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو تاکہ ابھی سب کے سامنے یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا نہیں بیٹھا رہا اس پر طبیب جبرائیل نے حلقا سا قہقہ لگایا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شارعہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا شارعہ میری بیٹی تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہیں بیٹھی رہو بیٹھو میں سارے معاملے کی اصلیت تم پر ظاہر کرتا ہوں نہ تمہیں ابراہیم کو دوسرے کمرے کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے نہ اس سے کچھ استفسار کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد حرون و رشید کے سامنے قصر میں جو پیش آیا تھا وہ طبیب جبرائیل نے تفصیل کے ساتھ کہہ دیا جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو کچھ دیر سارے ہستے رہے پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنے والوں میں شارعہ سب سے پیش پیش تھی اس موقع پر قاسم نے طبیب جبرائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا جبرائیل تم نے واقعی بڑا بھیانک مزاق کیا یہ ساری کارروائی تم نے راستے میں ابراہیم کے ساتھ مل کر تیہ کر لی تھی جبرائیل مو سے کچھ نہ بولا کچھ دیر مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلاتا رہا پھر کہنے لگا بھائی قاسم برا منت مانیے گا ایسا کر کے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دراصل شارعہ اور امیر اسماعیل ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں یوں جانو یہ ان دونوں کی محبت اور چاہت کا امتحان تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ٹوٹ کر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جدائی اور فرقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب تک جو ہوا یہ تو مزاق تھا بہرحال اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا آپ اس لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں قاسم نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا جبرائیل وہ لڑکی اگر میرے بیٹے ابراہیم کو پسند کر چکی ہے ابراہیم بھی اگر اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے امیر المومنین کے سامنے ہاں کہہ چکا ہے تو پھر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں لیکن یاد رکھنا میرے بعد اس گھر کے پانچ اور اہم افراد بھی ہیں اسماعیل شارعہ اطریف رویان سماوہ جہاں تک برسک کا تعلق ہے تو وہ بچہ ہے ابھی ان کاموں میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ سارے ابراہیم کے لیے اس لڑکی کو لانے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں تو میں ابھی جا کر اس لڑکی کو گھر لے آؤں گا دیکھو میں نے ٹھان رکھی ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائیوں کی ایک اٹھی شادی کروں جہاں تک اسماعیل کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ تیہ ہو چکا ہے شارعہ سے بہتر کوئی لڑکی مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے مل نہیں سکتی مجھے ابراہیم کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش تھی اب جبکہ انابہ نام کی یہ لڑکی خداون خدوس کی طرف سے ہمیں توفے میں مل رہی ہے تو ہم اس سے انکار نہیں کریں گے لیکن پہلے ان پانچوں افراد کی رضا مندی بے حد لازمی ہے قاسم جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل جھٹ سے بول اٹھا بابا ابراہیم کے لیے اگر انابہ کو یہاں لائے جائے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اسماعیل کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ باری باری بڑی تیزی کے ساتھ شارعہ اتریف اور رویان اور سماوہ نے بھی وہی الفاظ ادا کیے جو اسماعیل نے ادا کیے تھے اس صورتحال پر جبرائیل اور قاسم مسکر آؤٹھے قاسم جبرائیل کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ شارعہ قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگے بابا جس طرح محترم جبرائیل نے کہا ہے انابہ نام کی وہ لڑکی اس وقت مہمان خانے میں ہے کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ ابھی اور اسی وقت جائیں اور اس لڑکی کو یہاں لے آئیں وہاں وہ قیدی کی حیثیت سے یہاں آئی ہے اسلام قبول کر چکی ہے اور اس کا آگاہ پیچھا بھی نہیں ہے امیر المؤمنین کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اسے بیٹی کی حیثیت سے ابراہیم کے سامنے پیش کیا یہاں تک کہنے کے بعد شارعہ رکی پھر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی انابہ کو لانے کے لیے آپ کو بھی بابا کے ساتھ جانا چاہیے اسماعیل فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بابا وقت ضائع نہ کریں اٹھیں محترم جبرائیل کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اس پر قاسم اٹھ کھڑا ہوا جبرائیل بھی کھڑا ہوا پھر تینوں ہویلی سے نکل گائے باقی سب لوگ دیوان خانے میں بیٹھ کر بڑی بیچینی سے ان کی آمد کا انتظار کرنے لگے کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ قاسم جبرائیل اور اسماعیل ہویلی میں داخل ہوئے انابہ ان کے ساتھ تھی اسے دیکھتے ہی سب سے پہلے شارعہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی انابہ سے گلے ملی جب دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئیں تو اپنا مو انابہ شارعہ کے کان کے قریب لے گئی اور کہنے لگی اگر میں غلطی پر نہیں تو تم شارعہ ہو بھائی اسماعیل کی منگیتر تمہارا حسن واقعی شبی کی حد تک غزب ڈھانے والا ہے شارعہ مسکرہ دی انابہ کی پیشانی چومی اور کہنے لگی کہ تمہارا اندازہ درست ہے اس کے بعد جب بھاگ کر سماوہ اس سے ملی تو پھر انابہ بول اٹھی اور اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ سماوہ ہے اس کے بعد رویان گلے ملی اس کا نام بھی اس نے بکارا اس کے بعد گھر کے سب دیگر افراد باری باری اس نے نام لیا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اطریف بول اٹھا بیٹا تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے برسوں سے ہمارے اندر رہ رہی ہو اس پر انابہ مسکرائی اور کہنے لگی بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے راستے میں بھائی اسماعیل حویلی کے پورے حالات اور حویلی کے مکینوں کے مطالق تفصیل سے بتاتے رہے ہیں لہٰذا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کون کیا ہے اور کیا نام ہے انابہ کی اس گفتگو کا شارعہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ قاسم نے شارعہ کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا شارعہ میری بیٹی تم سواوا اطریف اور رویان چاروں میرے پاس آؤ قاسم کے ان الفاظ پر شارعہ رویان اطریف اور سماوا چونکے اس کے قریب آن کھڑے ہوئے چاروں کو لے کر قاسم دیوان خانے سے ملہقہ کمرے میں داخل ہوا جب وہاں نشستوں پر بیٹھ گئے تب سب کو مخاطب کرتے ہوئے قاسم کہنے لگا میں اپنے خداون محترم کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پہلے شارعہ کی صورت میں انتہائی خوبصورت اور حسین بیٹی ادا کی اور اب ایک ایسی ہی بیٹی مجھے ابراہیم کے لیے بھی میرا خداون نے انعائد کی ہے یہ اس کی طرف سے میرے لیے نعمت ہے جس کا میں جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہے میری بچی میں نے تحیہ کر رکھا تھا کہ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کروں گا بیٹی تم پہلے سے اس گھر میں ہو اور اس گھر میں تمہاری حیثیت سب سے محترم سب سے زیادہ بائزت ہے اس لیے کہ تم بڑے بیٹے اسماعیل کی منگیتر ہو جہاں تک اطریف اور رویان کا تعلق ہے تو میرے بعد یہ گھر کے محترم ہے اطریف بھائی ہے رویان بہن ہے چاروں کو الہدہ اس لیے بلایا ہے کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب میں وقت ضائع کیے بغیر دونوں بیٹوں کی شادی کر دینا چاہتا ہوں تم چاروں میں سے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بولے سب سے پہلے اطریف بولا اور کہنے لگا بھائی جہاں تک میرا اور رویان کا تعلق ہے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں بھائیوں کی شادیاں ہوں تو ہمارے لیے انتہا درجے کی خوشی کا موقع ہوگا اس لیے کہ ایک عرصے کے بعد اس گھر میں خوشیاں اٹھیں گی ہاں اس سلسلے میں شارعہ سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے یہ اس گھر کی سب سے زیادہ اہم شخصیت ہے اور پھر اطریف اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ شارعہ بول پڑی قاسم کی طرف گھورتے ہوئے کہنے لگی بابا میں آپ کی بیٹی ہوں آپ کا فیصلہ میرے سر آنکھوں پر میں آپ کے کسی فیصلے سے روح گردانی نہیں کر سکتی میں سمجھتی ہوں آپ کو مجھ سے مشورہ کرنا تھا نہ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا بلکہ آپ کو تو بس آخری فیصلہ کر دینا چاہیے تھا اور آپ کا فیصلہ ہی مجھ جیسی بیٹی کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے شارعہ کا جواب سن کر قاسم خوش ہو گیا کہنے لگا میری بیٹی میں تم سے یہی الفاظ سننا چاہتا تھا اور تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے ابھی تھوڑی دیر تک میں تمہیں رقم دیتا ہوں رویان سماوہ اور انعبہ کو اپنے ساتھ لے جانا ابراہیم اور اسماعیل بھی اگر تم سب کے ساتھ جانا چاہیں تو انہیں بھی ساتھ لے جاؤ اور دونوں بہنیں اپنی شادی کے لیے جو کچھ خریدنا چاہتی ہو خرید لو لیکن شادی کا سامان بہترین اور امدہ ہونا چاہیے اس کے لیے میری بچی تم رقم کی فکر نہ کرنا نقدی میں تم کو وافر مقدار میں دوں گا اس کے ساتھ ہی قاسم اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا اب اٹھو دیوان خانے میں چل کر سب کو یہ خوش خبری دیتے ہیں چاروں اٹھ کر دیوان خانے میں آئے اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد قاسم نے کہنا شروع کیا میرے بچوں میں نے اطریف رویان سماوہ اور شارعہ کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا ہے یہ کہ اسماعیل ابراہیم دونوں بھائیوں کی شادی ہوگی اسماعیل اور ابراہیم میرے دونوں بچوں تھوڑی دیر تک شارعہ انابہ سماوہ رویان کے ساتھ بازار جانا اور جو چیزیں یہ خریدنا چاہیں خریداری میں ان کی مدد کرنا اس کے لیے میں نقدی شارعہ کو دیتا ہوں لیکن ساری خریداری شام سے پہلے پہلے ہو جانی شاہی ہے یہاں تک کہنے کے بعد قاسم اپنی جگہ سے اٹھا دوسرے کمرے میں گیا نقدی کی ایک تھیلی لاکر اس نے جب شارعہ کی گود میں رکھی تو شارعہ نے نقدی کی وہ تھیلی اٹھا کر انابہ کی گود میں رکھ دی اور کہنے لگی کہ بابا میں اس گھر میں ایک عرصے سے رہ رہی ہوں اس گھر کے ہر فرد اس گھر کے ماحول اور ہر رسم سے شناسہ اور واقف ہو چکی ہوں انابہ کا اس حویلی میں آج پہلا دن ہے بابا نقدی اس کے پاس رہے گی خریداری کے بعد یہی ادائیگی کرے گی بابا ایسا کر کے میں اسے احساس دلانا چاہتی ہوں کہ اس گھر میں اس کی کتنی وقت اس گھر میں اس کی کتنی عزت اور وقار ہوگا جب تک شارعہ بولتی رہی انابہ توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی جب وہ خاموش ہوئی تب انابہ آگے بڑھ کر اس سے گلے ملی اس کا موں کئی بار چوما پھر کہنے لگی میری بہن میں تیری عظمت تیری فراخدلی کو صد بار سلام پیش کرتی ہوں لیکن نقدی تیرے پاس ہی رہے گی تو بڑے بھائی اسماعیل کی منگیتر ہے اس لحاظ سے تیرا رتبہ سب سے اہم ہے میں سمجھتی ہوں تو عمر میں مجھ سے زیادہ کم نہیں ہوگی لیکن رشتے میں بڑی ہے لہذا تیری عزت تیرا احترام مجھ پر واجب ہے اس کے ساتھ ہی نقدی کی تھیلی انابہ نے شارعہ کی گود میں رکھی اور دوبارہ نشست پر ہو بیٹھی شارعہ اپنی جگہ سے اٹھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سہمی سہمی سی لجاتی اسماعیل کی طرف پڑھی بڑے پیارے انداز میں نقدی کی تھیلی اس کی گود میں رکھی پھر انتہائی شیری آواز میں کہنے لگی کہ نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھیں چونکہ آپ ہمارے ساتھ خریداری کے لیے جا رہے ہیں بابا کے بعد آپ گھر کے بڑے ہیں لہٰذا اگر نقدی کی تھیلی آپ کے پاس رکھتے ہیں اور خریداری کی قیمت چکاتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا شارعہ کی اس حرکت کو سب نے پسند کیا پھر اسماعیل، ابراہیم، شارعہ، انابہ، رویان اور سماوہ سب اٹھے اور خریداری کے لیے بازار چلے گئے اگلے روز بڑے دھوم دھام اور شان و شوقت کے ساتھ اسماعیل اور ابراہیم کی شادی شارعہ اور انابہ سے ہو گئی انہی دنوں فرانس کے بادشاہ سارلیمان کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام لے کر ایک وفد بغداد پہنچا اور حارون و رشید سے ملاقات کی استعداء اور التجاہ کی ہوا کچھ یوں کہ شارلیمان اپنے باپ کی موت کے بعد تاج و تخت کا وارث بنا لہٰذا شہنشاہ بننے کے بعد اس نے مسلمانوں میں سے اپنے ہم اثر خلیفہ حارون و رشید سے نامہ و پیغام شروع کیا اور تعلقات اور رابطے کی طرح ڈالی اس طرح ان دونوں کے مابین دوستی قائم ہوئی اس دوستی کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک کے مابین سیاسی تعلقات زیادہ مضبوط ہوں اور دونوں شہنشاہوں کے درمیان خصوصی روابط قائم ہو جائیں موسیقی